وہ الگ مسئلہ ہے پہلی دوا آپ اچھی لیں فرمہ کی لینی پڑے اور جہاں تک سستی دواوں کا تعلق ہے اچھی اور سستی تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ انگلستان کی بنیوی دوایں پاکستان سے موائیں اور جرمنی کی بنیوی دوایں بھی پاکستان سے موائیں امریکہ کے بھی غالباً یہی فارمولہ ہے کیونکہ ان ملکوں نے ہیلس کے نام پر ان دواوں پر اتنے زیادہ ٹیکس لگا دیئے ہیں کہ اگر دوا کی قیمت ایک پیسہ ہے تو یہ وصول سو پیسے کرتے ہیں اور جب یہ دوائیں یہی کارخانے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان پر لوکل ٹیکسیز نہیں لگے ہوتے اس لیے بہت سستی ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ جتنا مذہب منافع پاکستان میں ڈال لیں اس کے بعد باوجود جو انگلستان کی بنیوی دوا ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ سستی ہے اور یہاں بہت مہنگی اس لیے ہماری دوایں اکثر وحر سے آتی ہیں یہاں چار پاؤنڈ کے آتی ہیں یہاں چار پاؤنڈ کے دیتے ہیں اچھا اور وہاں کتنے کی مذہب ہے وہاں کوئی چاریس سو پاؤنڈ کے آتی ہیں یہی ہونا کتنا فرق بڑا چار پاؤنڈ کا ہوا آٹھ گناہ ساتھ آٹھ گناہ اس میں سارے ان کی فیسے بھی سے جو خرچ ہیں پچانے کے وہ بھی شامل ہیں پھر جوٹی بغیرہ اگر کوئی ہو تو پھر جوٹی بغیرہ